سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر الخطاب نبی ہوتے انتخال کے دن قریب آگئے مرض الوفاق میں تھے اپنے صاحب ذاتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو فرمایا کہ جاؤ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں سے کہو کہ عمر اپنے حبیب پاک اپنے محبوب اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تعالی کے قدم مبارک کے پاس اور اپنے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بغل میں اپنی خبر بنانا چاہتا ہے امی جان کیا تم اجازت ہوگی اور فرماتے ہیں عمر اس لیے کہ عمر کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو دکھا سکے جب مجھے نبی کے پہلوں میں خدموں کے پاس حضرت صدیق اکبر کے بغل میں مجھے ڈالا جائے گا اللہ ان کے سکتے میں مجھ پر رحم کر دے گا جاؤ پوچھو امی جان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پروایا ہیروین آکھو ناچی تو کیسا دیدے ڈال کو دیکھتی ہیں علم آن سے بھی آتا ہے علم کان سے بھی آتا ہے علم دل کے توجہ سے بھی آتا ہے دل کا قبلہ بھی بولنے والے کی طرف آنگ بھی کان بھی تب جا کر علم جو ہے آتا ہے بے قدری سے علم نہیں آتا تو اس کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پروایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی اس لئے ایک تو میرے خامن ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور دوسرے یہ میرے اببہ حضور ہیں صدیق اکبر میں چاہتی تھی کہ اببہ کے پہلوں میں اور اپنے خامن کے خدموں کے پاک میری خبر میری مزار بنے لیکن عمر کا مقام اور مرتبہ بہت انچا ہے انہوں نے درخواست کی ہے تو ٹھیک ہے میں عیسار سے کام لیتی ہوں میری خبر عام خبرستان میں بنا دی جائے جنت الوقی میں اور حضرت عمر کی خبر یہاں بنا دی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایس زمین آج کوئی کسی کو نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر کے پاس ہمیشہ کے لئے دنیا میں اگر کسی کا گھر کسی کے پاس بنتا ہے کتنے سالوں تک بنے گا بھئی بیٹی باپ کے پاس رہے گی جورو مرت کے پاس رہے گی بہن بھائی کے کتنے سال ستر سال اسی سال سو سال ایک سو اس کے اوپر نہیں لیکن عالم برزخ میں امی جانا آئیسہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پاس رہیں گی قیامت تک وہی پر رہیں گی اپنے ابوا کے پہلوں میں رہیں گی قیامت تک رہیں گی لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لئے جگہ کتنی تھی فرمایا کہ میرے لئے تمہیں یہ جگہ رکھ لی تھی لیکن عمر اگر پوچھتا ہے تمہیں اجازت دے دیتی ہے اور میری خبر عام خبرستان میں مسلمانوں کے بنا دی جائے چنانچہ آپ نے اجازت دے دی حضرت سیدنا عمر الخطاب نے فرمایا چالیس لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے اور عمر وہ ہے کہ شیطان بھی جس سے کامتا ہے پیشاپ کر لیتا ہے عمر وہ ہے کہ بڑے بڑے شہنسہ جس کے سامنے تھر رہتے ہیں اے میرے بیٹے کہیں آئیسا نہ ہو کہ عمر کی حکومت کے تب تبے اور اس کے روح اور خوف کی وجہ سے امی جان آئیسا صدیخہ نے اجازت دے دی ہو میری موت کے بعد میری لیاش کو کھیج سے ہوئے حجر آئیسا تک لے جانا اور کہنا امی جان میرے ابا نے کہا ہے اجازت ہو تو اس کو تپنایا جائے گا اگر اجازت نہ ہو تو پھر اس کو جنت الوقی میں ڈال دیا جائے گا امی جان آئیسا صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مومین کی زبان مومین کی ہوتی ہے میں نے ایک مرتبہ اجازت دے دی موت کے بعد حضرت عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو حجر آئیسا کے پاس رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ کہیں گے تو اندر قبر کھوچی جائے گی کہا کہ نہیں میں نے زندگی میں اجازت دے دی اب اجازت ہے جب یہ بات ہو رہی تھی عمر القطاب اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ میری موت کے بعد بھی عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھ لینا آپ تو امیر المومین تھے خلیفت المسلمین سے ہر طرح سے لوگ آیا کرتے تھے تو چنانچہ اس وقت ایک بدوی ایک گاؤں والا ایک بیہاتی ایک گوار آپ کے پاس کسی کام سے آیا تو جب دیکھا کہ باپ بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری موت کے بعد میری لاش کو کھینچ کر حجر عائشہ تک لے جانا اور پھر پوچھنا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا عمر تمہارا اللہ نے یہ مقام بنایا ہے کہ ایک تو صحابی ہو اور دوسرا یہ ہے عشرہ مبشرہ میں ہو اور تیسرا یہ ہے کہ ہر صحابی مرید رسول ہے اور تم مراد رسول ہو نبی نے تمہیں مانگ کر لیا ہے اور تم وہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے تم وہ ہو کہ زمین پر چلتے تھے اور حکامات آسمان سے نازل ہوتے تھے تم وہ ہو کہ تم زمین پر تھے اللہ نے تمہارا مکان جنت کے اندر تعمیر کر دیا تھا تم ایسی بات کر رہے ہو کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید میری ذات پر اس لیے رحم آئے کہ نبی کے قدموں میں میری خبر ہے اور صدیق کے پہلوں میں میں لیٹا ہوا ہو اللہ مجھے رحم کرے تو حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھکیاں بک گئی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے زاروں قطار رونے لگے اے میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے میرے تعلق سے میری تو دعا صرف یہ ہے اللہ میری کسی نیکی کا عجر نہ دے نہ دے لیکن کم سے کم اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ میری کسی گناہ پر معاقضہ بھی نہ کرے پکڑ بھی نہ کرے یہ وہ تقوی تھا یہ وہ دلوں کا خوف تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی کپڑوں کو دیکھتے نماز کو دیکھتے روزے کو دیکھتے سہری کو دیکھتے